نمسکار دوستو دوستو ایک فلم آپ نے دیکھی ہوگی گینگس آف واسے پور دو پارٹ میں آئی تھی بڑی چرچت فلم تھی لوگوں نے خوب پسند کی تھی اس فلم میں دھنباد کا نام آپ نے بار بار سنا ہوگا کچھ نام سنے ہوں گے رامادھیر سنگھ سنگھ مینشن خوب نام سنے ہوں گے آج آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چندرکانت آپ سے فلموں کی بات کیوں کر رہے ہیں دراصل دوستو میں فلموں کی بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں جھارکھنڈ کے چناؤ کی میں بات کر رہا ہوں دھنباد کی اور میں بات کر رہا ہوں دھنباد کے سنگھ مینشن کی وہ سنگھ مینشن جس کے سنستھاپک سوری دیو سنگھ دیش کے پردھان منتری چندر شیکھر کے قریبی رہے آج اس سنگھ مینشن میں کئی فال ہو چکے ہیں سنگھ مینشن کنتی مینشن رگکل اور اب پرتوی مینشن اس سنگھ مینشن میں سوردیو سنگھ کے بھائی رامادھیر سنگھ الگ ہوئے انہوں نے رگکل بنایا اور رگکل میں رہنے لگے اور رامادھیر سنگھ کی بہو یعنی کی آسنی سنگھ سیاسی دنگل میں کودی ہیں دھنباد کی جھریہ سیٹ ہے اس جھریہ سیٹ پر جو راجنیتی کے تحاس ہے 1977 سے لے کر آج تک یہاں سنگھ مینشن کا ہی قبضہ رہا ہے اسی پریوار کا قبضہ رہا ہے دھنباد کے الگ الگ پدوں پر سنگھ مینشن کے لوگ رہے ہیں اور اس بار جھارکھنڈ میں جھریہ ویدھان سبھا سیٹ کے چناؤں میں ایک بار پھر دیورانی اور جیٹھانی کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے دوستو دیورانی جیٹھانی کا مقابلہ کیسے میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں کانگریس نے یہاں سٹنگ ویدھائیق پونیما نیرچ سنگھ کو ٹکٹ دیا ہے پونیما نیرچ سنگھ کی پتنی ہے نیرچ سنگھ دھنباد کے ڈپٹی میئر ہوا کرتے تھے دوہزار سترہ میں سرسط گولیاں مار کر ان کی ہتیا کر دی گئی تھی اور پونیما نیرچ سنگھ کا مقابلہ راگینی سنگھ سے ہے راگینی سنگھ بھارتی جنتا پارٹی کی پرتیاشی ہیں پچھلے چناؤں میں وہ چناؤں ہار گئی تھی راگینی سنگھ کے پتی سنجیو سنگھ اس سیٹ سے ویدھائک رہ چکے ہیں یعنی دیورانی اور جٹھانی کی ٹکر ایک بار پھر جھریہ میں دیکھنے کو ملے گی ایک ہی پریوار کی بہویں راجنیت میں زور آزمائش کر رہی ہیں اور دوسری طرف آسنی سنگھ ہے آسنی سنگھ رامادھیر سنگھ کی بہو ہے آسنی سنگھ کے پتی ششی سنگھ سلاکھوں کے پیچھے ہیں رامادھیر سنگھ ہزاری باگ کی جیل میں بند ہے یعنی یہ جو پورا پریوار ہے یہ پورا پریوار راجنیتک طور پر ورچسو کے طور پر بہت مضبوط ہے اور اب اس پریوار کے پورشوں میں نہیں بلکہ محلاؤں کے بیچ راجنیتک سنگھرش ہے پوریما نیرچ سنگھ اور راگنی سنگھ کا سیدھا مقابلہ ہے اور آسنی سنگھ بھی اپنی قسمت آزمانہ چاہتی ہیں فیلحال وہ دھنباد میں مزدوروں کی راجنیتی کر رہی ہیں اس سنگھٹن سے جڑی ہیں اس پریوار کے اور بھی بہوے راجنیتی میں ہیں لیکن دوستو بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس کا تو یہاں مقابلہ ہے ہی یہاں مقابلہ دیورانی اور جٹھانی کے بیچ بھی ہے نیرچ سنگھ اور سنجیو سنگھ دھنباد کے بڑے مضبوط نام ہوئے اور اس کے پہلے سوردیو سنگھ جو جھریہ سے ویدھائک رہے کنتی سنگھ جھریہ سے ویدھائک رہی لگا تار اس پریوار کا جھریہ میں دب دبا چلتا ہے اور صرف دھنباد نہیں بھوکاروں میں گملا میں ہزاری باغ میں رانچی میں تمام علاقوں میں سوردیو سنگھ اور ان کے پریوار کی ہنک رہی ہے لیکن اب یہ پریوار دھیرے 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 بکھرتا جا رہا ہے دوستو بکھرتے ہوئے پریوار میں راجنیتک کنبے کو بچانے کی آزمائش ہو رہی ہے دیورانی اور جٹھانی آمنے سامنے ہیں پونیما نیرچ سنگھ کانگریس سے اور راگنی سنگھ بھارتی جنتہ پارٹی سے راگنی سنگھ یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ اس بار وہ کانگریس سے یہ سیٹ چھین لیں گی تو دوسری طرف پونیما نیرچ سنگھ ہے جو یہ کہتی ہیں کہ جنتہ ایک بار پھر مہا گھٹ بندھن پر وشواس کرے گی اور پردیش میں کانگریس اور جی ایم ایم کی سرکار بنے گی فیلحال دوستو دھنباد میں کیا کچھ ہوگا جھریہ میں کیا کچھ ہوگا یہ آنے والی تاریخیں تیہ کریں گی لیکن فیلحال ہر کسی کی نظرے دھنباد کی جھریہ سیٹ پر لگی ہیں ہر کوئی یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ جھریہ کا مقابلہ کیسا چل رہا ہے اب ظاہر سی بات ہے ایک ہی پریوار کی دو بہویں جب ووٹ مانگنے کے لیے نکلیں گی تو وہ نظارہ بھی بہت دلچسپ ہوگا دوستو اب جھریہ کی جنتہ کس پر وشواس کرے گی کس کو اپنا ودایق چنے گی یہ ہم اور آپ 23 نومبر کو جان پائیں گے لیکن جس طرح سے جھارکھنڈ میں راجنیتی ہر دن کے ساتھ بدل رہی ہے مدے بدل رہے ہیں وہ بہت دلچسپ ہیں دراصل پونیما نیرس سنگھ کو اس بات کا بھی وشواس ہے کہ پریانکہ گاندھی اور کلپنا سورین کا جادو یہاں چلے گا جس طرح سے کلپنا سورین چناؤی پرچار کر رہی ہیں اس کا فائدہ مہا گڑبندھن کی پرتیاشی کو ملے گا تو پونیما سنگھ کو جو پونیما نیرس سنگھ ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ نریندر مودی اور امیش شاہ کا جادو چلے گا اب کس کا جادو چلے گا کس کا اثر رہے گا کس کا جلوہ رہے گا یہ سب کچھ آنے والی تاریخوں میں قید ہے فیلحال انتظار کیجئے جھارکھنڈ میں دو چرنوں میں چناؤں ہے 13 نومبر اور 20 نومبر اور نتیجے 23 نومبر کو آئیں گے تو 23 نومبر تک جھارکھنڈ کی راجنیتی بڑی روچک ہے نظر بنا کر ہم بھی رکھیں گے نظر بنا کر آپ بھی رکھئے اور جھارکھنڈ کی ہر کبرج ہر خبر ہر چھوٹی سے چھوٹی گھٹنا آپ کو اُلٹا چشمہ UC پر دیکھنے کو ملتی رہے گی دوستوں اس لیے اُلٹا چشمہ UC کو سبسکرائب کرتے رہیے اپنا پیار دیتے رہیے اور ویڈیوز کو اپنے دوستوں میں اپنے رشتداروں میں شیئر بھی کرتے رہیے نمسکار